نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر یہاں پہ ہشٹری کے کسٹنز لے کے ہم آپ کے لئے آئے ہیں پارٹ نمبر دو رہے گا اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کری ہوئی ہے اور یہ ہشٹری کے کسٹن ہے سب ہی اگزام کے لئے امپورٹنٹ ہے ہمارچل پردیش کے لئے ساتھ میں سسی جیڈی سی جیل سی ایچ ایسل اور یہ سارے کے سارے کسٹن جو ہیں وہ پہلے اگزام میں آ چکے ہیں اور پوچھے گئے ہیں دیکھو آسان سے آسان کسٹن بھی ہیں ڈیفیکلٹ بھی ہیں اور میڈیوم لیول کے بھی ہیں تو سب ہی کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے تو چلیے بیڈیو کو شروع کرتے ہیں ہمارے پاس کسٹن ہے یس پراشین بھارت کے بکھیات چکت سک دھن بنتری دھن بنتری آپ کو پتا ہوگا چکت سک تھے وہ کس کے دربار سے سمبندی تھے تو بات دھیان میں رکھنی ہے یہ چندرگپت دھوٹیے کے دربار سے سمبندی تھے یعنی کہ اس سمیں یہ چکت سک دھن بنتری جی جو تھے وہ چندرگپت دھوٹیے کے دربار میں رہتے تھے چھیک ہے نیکشٹ ہے کس کے ساسنکال کے دوران اجنتا کی گفائیں نرمت کی گئی تھی اجنتا کی گفائیں آپ سبھی کو پتا ہے بہت ہی فیمس ہے اور یہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ اجنتا کی گفائیں کہاں پر ہیں چھیک ہے تو یہ مہراشتر میں اجنتا کی گفائیں ہیں اور یہ کس کے سمیں میں بنائی گئی تھی گپتوں کے سمیں میں یعنی کہ گپتوں نے ان گفاؤں کا نرمان کیا تھا یہ بھی امپورٹنٹ کوششن ہے اور بہت بار اگزام میں پوچھا گیا ہے نیکشٹ کوششن دیکھئے سنگم کال میں رومن بیعپار کا کندر بتائیے تو جو سنگم کال ہے ہمارا جو ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں سنگم کال اس سمیں رومن بیعپار کا کندر کون تھا تو یہ تھا آریکا میڈو آریکا میڈو یہاں پہ کس کا کندر تھا جب رومن بیعپار کرتے تھے بھارت میں نیکشٹ کوششن دیکھئے چول راجہ راجندر نے کون سی پدبی دھارن کی تھی پدبی دھارن کی تھی یعنی کہ کون سا پد دھارن کیا تھا تو دیکھو کون کون سے پد تھے جو کی چول راجہ راجندر نے دھارن کی تھی ایک تو پنڈت چول مڑی کونڈ اور گینگ کونڈ ٹھیک ہے تو یہ سبھی بھی آپ کو دھیان میں رکھنی ہے نیکشٹ کوششن کیوں چول ابلیکھوں سے الکت بھومی کی ببین کوٹیوں کے انصار کس کو جین سنستانوں کو دان میں دی گئی تھی تو چول جو تھے چولوں نے کس بھومی کو جینوں کو دان میں دیا تھا یہ کوششن یہاں پہ پوچھا گیا ہے اور اس کا انصر ہے پلی چندم پلی چندم نام کی جگہ بھومی کو جینوں کو دان میں دیا تھا چولوں نے ٹھیک ہے تو یہ جانکاری ہمیں کہاں سے ملتی ہے چول ابلیکوں سے جانکاری ملتی ہے نیکشٹ کوششن دیکھئے کس چول راجہ نے لنکا کو پہلے جیتا تھا لنکا یعنی کی شرلنکا کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے تو ہمیں بتانا ہے وہ کون سا چول راجہ تھا جس نے سب سے پہلے لنکا کو جیتا تھا تو اس کا صحیح انصر کیا ہو جائے گا راج راج پرطھم راج راج پرطھم ٹھیک ہے نیکشٹ دیکھئے اتر میرور سلہ لیک کس کے پرشاشن سے سمبندیت جانکاری ملتی ہے تو یہ سلہ لیک ہے کون سا ہے اتر میرور سلہ لیک اس سے ہمیں کس کے پرشاشن کی جانکاری ملتی ہے تو چولوں کے پرشاشن کی جانکاری ملتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ question جو ہے وہ چولوں سے سمبندیت پوچھے جا رہے ہیں تو یہ topic wise question بھی رہیں گے جہاں پہ سارے کے سارے topic cover ہو جائیں گے ٹھیک next question دیکھئے چول راجاؤں کا شاشن تھا تو چول راجہ جو تھے وہ کہاں پہ شاشن کرتے تھے یا ان کا شاشن کہاں پر تھا تو یہ تمیل نادو پر تھا تمیل نادو والے کشیتر میں چول راجہ جو ہیں وہ شاشن کرتے تھے next question دیکھئے راشترکوٹوں کی پرارمبک جانکاری کون سی تھی راشترکوٹ راشترکوٹ بھی ہشٹری میں ہم نے دیکھا ہے راشترکوٹ ایک بہت ہی مہان ونش ہوا ہے جس نے شاشن کیا ہے ٹھیک ہے اور question پوچھا ہے راشترکوٹوں کی پرارمبک رازدھانی کون سی تھی تو سب سے پہلے راشترکوٹوں کی رازدھانی جو تھی وہ ایلورا تھی کون تھی ایلورا ٹھیک ہے next question دیکھئے ایلورا کے پرسید شب مندر کا نرمان کس نے کروایا تھا تو ایلورا کی گفاؤں کے بارے میں آپ نے پڑا تھا تو بہاں پہ شب مندر کا نرمان ہوا ہے اور یہ شب مندر کا نرمان کس نے کروایا تھا تو بات دھیان میں رکھنی ہے راشترکوٹوں نے کروایا تھا راشترکوٹوں میں کس نے وہ شاشک کا نام ہے کرشن پرثم راشترکوٹ شاشک کرشن پرثم نے ایلورا میں شب مندر کا نرمان کروایا تھا next question دیکھئے راشترکوٹوں کے راجہ اموگ برس تو راشترکوٹوں کا ایک راجہ ہوا ہے اس کا نام ہے اموگ برس اس نے کون سی پستک لکھی تھی تو اس نے لکھی تھی کبھی راج مارگ یہ important question ہے important ہے آپ کے اگزام میں دیکھا جا سکتا ہے راشترکوٹوں کے راجہ اموگ برس نے کبھی راج مارگ نام کی پستک لکھی تھی next question دیکھئے راشترکوٹوں کا سربادھک چرستھائی یوگدان تھا تو یہ جو راشترکوٹ تھے ان کا یوگدان کیا تھا دیکھو کندر کابے کے جو کبھی تھے ایک پمپا ہے پونا ہے اور رنہ ہے یہ کس کے تھے راشترکوٹوں سے سمبندی تھے اور کیلاش مندر جو کی ہماری گفائیں ہیں لورگ کیلاش گفائیں وہاں پہ کیلاش مندر کا نرمان بھی راشترکوٹوں نے کروایا تھا تو یہ بات بھی دھان میں رکھنی ہے کیا کیا ہے کندر کابے کے کبھی کون کون سے پمپا ہو گئے پونا ہو گئے اور رنہ ہو گئے اور ساتھ میں ہی کیلاش مندر یہ راشترکوٹوں کا یوگدان تھا یا راشترکوٹوں کے دورہ دی گئی چیزیں تھیں ناکس دیکھو کس راجونش کے دوران مہا بلی پورم مندر کا نرمان کیا مہا بلی پورم مندر کہاں پہ ہے اور اس کا نرمان کس نے کروایا تھا پلو راجونش نے کروایا تھا کس نے پلو راجونش نے کروایا تھا نیکسٹ کشن دیکھئے یس پولیکیشن دوتی ایمپورٹنٹ ہے راجہ پولیکیشن دوتی یہاں سے کشن دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پہ کشن پوچھا گیا ہے پولیکیشن دوتی کس کس ونس سے سمبندی تھا تو دھیان میں بات رکھنی ہے بات آپی کے چالکی ونس بات آپی نام کی جگہ پہ چالکی جب شاشن کر رہے تھے تو چالکیوں میں سے ہی ایک راجہ ہوا ہے شاشک ہوا ہے جس کا نام ہے پولیکیشن دوتی دوستو اگر آپ اس ٹوپی کی یا جو یہ جو پیڈی ایف ہے اس کو پراپت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل پر جڑ سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو سبھی پیڈی ایف جو ہیں وہاں پہ ملتی ہیں تو آپ یہاں پہ بھی جا کے پیڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ربی کیرتی جو ایک جین تھے اور انہوں نے اہول پرسستی کی رچنا کی تھی کو کس کا سنرکشن پرابت تھا ربی کیرتی ایک جین تھے ہمیں پتہ لگ رہا ہے ربی کیرتی ایک جین تھے جنہوں نے اہول پرسستی کی رچنا کی تھی تو یہاں سے کیا امپورٹن بات بن جاتی ہے کہ ربی کیرتی نے کیا اور یہ ربی کیرتی کون تھے ایک جین تھے جین دھرم سے سنبند تھے تو ان کو کس کا سنرکشن پرابت ہوا یا ان کو کس نے اپنے راجے میں رکھا تو نام ہے پولیکیشن دوتی پولیکیشن دوتی پرسید دلبارہ مندر ستھیت ہے دلبارہ جین مندر بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگزام میں بہت بار پوچھا گیا ہے دلبارہ جین مندر کہاں پہ ہے یہ تو راجستان میں ہے اب یہ دلبارہ جین مندر کس نے بنبایا یہ بھی امپورٹنٹ بات آتی ہے تو یہ بھی آپ کو کومنٹ شیکشن میں ضرور بتانا ہے پستک کتھا سریت ساگر یہ پستک ہے جس کا نام ہے کتھا سریت ساگر یہ کس نے لکھی تھی سوم دیو دو ٹھیک ہے ہرش شریت کے لکھ کون تھے بہت امپورٹنٹ بات ہے راجہ ہرش بردن ہوئے ہیں ان کے اوپر لکھی گئی ہے جس کا نام ہے ہرش شریت پستک کے لکھ کون ہے بہت امپورٹنٹ ہے بان بات جو کی ہرش بردن کے دربار میں ایک کبھی بھی ہوا کرتے تھے بان بات دورہ اور بھی رچنائیں کی گئی ہیں اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جہاں سے اگزام میں پوچھا جاتا ہے خجراہ مندر کا نرمان کس نے کیا تھا یہ بہت بار بہت بھی ایک بہت ہی مہت پورن راجہ ہے مہر بھوج انہوں نے پرمان کی اپاد لی تھی پرتی ہار بانش کا مہانتم راجہ کون تھا یہ بھی ایک امپورٹنٹ بنتا ہے اس چینی آتری کا نام کیا ہے جو ہرش بردن کے دربار میں آیا تھا بہت ہی فیموس بہت بار اگزام میں ریپیٹ ہوتا ہے اور ہیماشل پردیش اگزام میں تو یہ ہر دوسرے تیسرے پیپر میں پوچھا گیا ہے تو چینی آتری جو کی ہرش بردن کے دربار میں آیا تھا بائیس سا بو ہے ہین شانگ کون ہے یہ ہین شانگ ہے اور آپ کو دھیان میں ہونا چاہیے کہ انہوں نے بھارت جو ہیماشل پردیش ہے اس کا برہمن بھی کیا تھا تو بات کرتے ہیں 630 سے 635 اس بھی کے بیچ میں 630 سے 635 کے بیچ میں ہین سانگ جو ہے وہ بھارت یا ہیماشل پردیش کا برہمن انہوں نے کیا تھا دھیان میں بات رکھنا ہے ہر سے ہر بردن اور ہر سے ہین سانگ ٹھیک ہے پرنس آف پیلگریمز نام کسے پردان کیا تھا پرنس آف پیلگریمز یہ بھی امپورٹنٹ بات ہو جاتی ہے ہر ہین سانگ ہین سانگ کو پرنس آف پیلگریمز بھی بولا جاتا ہے ہر بردن کا سم کالین دکشن بھارتی شاشک کون تھا ان کی جب ہرش بردن آپ کو بتا ہوگا کہ ہرش بردن جو تھے وہ اتر بھارت کے شاشک تھے تو اس کے سمعے میں جب ہرش بردن اتر بھارت میں شاشن کر رہے تھے تو دکشن بھارت میں کون سا شاشک شاشن کر رہا تھا یعنی ناگانند دیکھو ہرش بردن کی بہت ساری رچنائیں ہیں جن میں کی تین بہت زیادہ پرمکھ ہیں ان میں سے ایک ہے ناگانند تو ناگانند کی رچن جو ہے وہ کی تھی ہرش بردن نے ٹھیک ہے ایمپورٹن کشن بن جاتا ہے اور یہ ناگانند جو ہے ایک سنسکرط کا ناٹک ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کشن کی اور موف کرتے ہیں بھارت میں نالند بش بدیال کس راج میں ستھت ہے بھارت میں نالند بش بدیال بہت امپورٹنٹ ہے نالند بش بدیال ٹھیک ہے کس راج میں ستھت ہے بھائی ساب یہ بیہار میں ہے بیہار جو ہے وہ صحیح اتر ہوگا نالند بش بدیال بیہار میں اب question آتا ہے نالند بش بدیال کا نرمان کس نے کروایا تھا یہ question بھی اگزام میں پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بول جاتا ہے کہ اس کا نرمان کمار گپت نے کروایا تھا کمار گپت پرتم کمار گپت پرتم تو یہ بھی بات دھیان میں رکھنی مسلموں کے آکرمن ہوئے بھارت پر تو انہوں نے نالند بش بدیال کو نشت کر دیا اور اس آکرمن کاری کا نام ہے محمد بن بکتیار دھیان میں بات رکھنی ہے اور یہ کس کا ساتھی تھا تو محمد یا محمود گجنبی ٹھیک یہ بات دھیان رکھنی ہے سانچی کا مہان سٹوپ ہے سانچی کا سٹوپ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کرنسی جو ہے نوٹ میں سانچی کا سٹوپ درشایا گیا ہے اور آپ کو بتانا ہی کون سے نوٹ میں سانچی کا سٹوپ درشایا گیا ہے سانچی کا سٹوپ کہا پہ ہے تو یہ مدھے پردیش میں ہے مدھے زیادہ پوچھا گیا ہے گیت گوبند کے رچی تھا یہ جی دیو نے گیت گوبند کی رچنا کری ددہ نام کی رانی نے بھارت کے کس بھاگ پر 980 سے 1003 اس بھی تک شاشن کیا تھا یہ ددہ نام کی رانی ہے جنہوں نے کشمیر پر شاشن کیا تھا سندھ پر بجے پراپت کرنے والے عرب سینہ کے سینہ پتی کا نام بتائی سندھ پر کس نے آکرمن کیا پھر آکرمن کر کے وہاں پہ بجے پراپت کی تو یہ نام ہے ان کا محمد بن قاسم دھیان میں بات رکھنی ہے سب سے پہلے کون سے مسلم ساسک نے بھارت پر حملہ کیا تو یہ ہوتا ہے محمد بن قاسم اور کب کیا تھا اس نے سات سو بہتر اس بھی میں آکرمن کیا تھا یہ بات بھی دھیان میں رکھ نقش دیکھئے ترائین کی دوسری لڑائی میں پرثوی راج کو کس نے پراجت کیا تھا دیکھو تو ترائین کے دو یود ہوئے ہیں ترائین کا پرثم یود ٹھیک ہے محمود گوری یا محمد گوری برسز پرثوی راج چوہان یہ پرثم یود ہوا تھا 1191 میں ٹھیک ہے اور اس میں پرثوی راج چوہان جو ہے وہ جیت گیا تھا بات کرتے ہیں دوسرے یود کی دوسرا یود یہ بھی محمد گوری اور پرثوی راج چوہان کے بیچ میں ہوا تھا جس میں محمد گوری جو ہے وہ جیت جاتا ہے اور پرثوی راج چوہان جو ہار جاتے ہیں اور یہ یود کب ہوا تھا 1192 اس بھی میں ہمارا انصر کیا ہو جائے گا محمد گوری ترائن کے دوتی یود میں جیتا تھا بھارت کا پرثم مغل بادشا کون تھا ہم نے پڑھا ہے مغل ونش مغل ونش میں سب سے پہلے کون آتا ہے بابر آیا تھا ہم بات کرتے ہیں جب پانی پت کا پرثم یود ہوا تھا تو بابر جو ہے اس میں جیت جاتا ہے اور یہ بات کب ہو رہی ہے پانی سو مغل بادشا بابر تھے اور پانی پت کا پرثم یود ہوتا ہے پانی پت کی پرثم لڑائی ٹھیک ہے تو یہ بات بھی جان میں رکھنی ہے کس لڑائی نے محمد گوری کے لیے دلی کشتر کھول دیا تھا تو ترین کی دوتی لڑائی جہاں پر 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 راج چوہان جو ہے وہ ہار جاتا ہے اور محمد گوری جو آگے بڑھتا ہے دلی سلطان کا شاشک دلی سلطنت کب پر رمب ہوا تو یہ بارہ سو چھے سے لے پندرہ سو چھبیس اس بھی تک دلی سلطنت میں شاشن ہوا تھا دلی سلطنت جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں جہاں پہ پانچ ونش آتے ہیں گولام بن سکھل جی بن شی اور لدی بن آج بیر میں کتوب دین ایبق نے بن بایا تھا کتوب دین ایبق کے اور بہت سارے کام ہے ادھائی دن کا جھو پڑا پھر انہوں نے ایک درگا بنائی تھی دلی میں بن تھی پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہمارے پاس کتوب منار ہے اس کا نرمان بھی شروع کیا تھا تو یہ بہت ساری باتیں ہیں کتوب دین ایبق سے ایمپورٹنٹ کس ستابدی میں دلی کا کتوب منوار بنایا گیا تھا تو یہ تیرمی شتابدی میں بنوائی گیا تھا بلکل صحیح دمیش دلی کے سلطان کپد سنبھالنے سے پہلے بلبن کس سلطان کا پردھان مندری تھا بلبن کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا گلام بنش کا گلام بھی اس کو بول جاتا ہے بلبن سلطان بننے سے پہلے نصیر دین کا پردھان مندری تھا بات نیکش کی اور موف کرتے ہیں دلی سلطنت کا ادھار کون تھا یعنی دلی سلطنت کا ادھار کس نے کیا تھا تو یہ الٹو تمش بھی ایک بہت اچھا شاشک تھا نیکش دیکھو چنگیز خان جلال الدین کا پیچھا کرتے ہوئے جلال الدین کون ہے یہ بھائی صاحب جلال الدین کھل جل جل اس کا پیچھا کرتے ہوئے کس کے شاشن کال میں بھارت کی سیماؤں پر آکرمن کیا تھا تو یہ الٹو تمش کے شاشن کال میں چنگیز خان نے آکرمن کیا تھا پرسید فارسی تیوہار نوروج کا پربرطن کس نے کیا تھا رجیہ سلطان کس کی بیٹی تھی رجیہ سلطان بارہ سو چھتی سے لے بارہ سو چالیس تک اس نے شاشن کیا تھا رجیہ سلطان نے یہ اور یہ دلی سلطنت کی پرثم مہلا شاشن کیا تھی ہم یا ہم بول سکتے ہیں بھارت کی پرثم اور انتیم مہلا شاشن کیا نیکشت ہے بے دو بنسز کون تھے جنہوں نے کھلجی ساشکوں سے تتقال پہلے اور بعد میں شاشن کیا تھا دیکھو کھلجی بنس کھلجی بنس سے پہلے کس نے شاشن کیا تھا تو گلام بنش نے گلام بنش پھر آتا ہے کھلجی بنش اور اس کے بعد آجاتا ہے تگلق بنش ٹھیک ہے تو یہاں پہ سید سید تتھ لودی بنش کی جگہ پہ کیا آئے گلام بنش اور تگلق بنش ٹھیک ہے گلام اور تگلق بنش کھلجی بنش سے تتقال پہلے گلام بنش تھا اور کھلجی بنش کے بعد تگلق بنش تھا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا دیکھ لیے جی 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 گا سوائم کو دوسرا سکندر یا سکندر شاہنی کہنے والا سلطان کون تھا بھائی صاحب اللہ دین کھلجی بہت امپورٹنٹ شاشک رہتا ہے دکشن بجے کرنے کا مشن اللہ دین کھلجی نے کس کو سوم پاتا تو اپنے سینہ پتی ملک کافر کو سوم پاتا جو کہ اللہ دین کھلجی کا بہت ہی قریبی تھا ملک کافر ملک کافر کو اللہ دین کھلجی نے دکشن بھیان کا سینہ پتی بنایا تھا ناکس دیکھو وہ سلطان کون تھا جس نے خلیفہ کے ادھکار کو ماننے سے انکار کر دیا تھا خلیفہ آپ کو پتا ہے کہ مسلم جو ہیں یا پھر ہم محمد بن تغلق نے دلی سے رازدھانی کو ستھانانترت کیا تھا جب محمد بن تغلق شاشک تھا تو اس نے دلی سے اپنی رازدھانی دولتاباد ستھانانترت کی تھی یہ کس کے سمیپ ہے تو یہ اورنگا آباد کے سمیپ ہے اورنگا آباد نیکس دیکھو منیاروں کا راجکمار کسے کہا جاتا ہے جی محمد بن تغلق کو اس میں سب سے زیادہ مناریں بنائی گئی تھی نیکس لودی بنس کا سنستھ پک کون تھا تو یہ بہلول لودی ہے important بن جاتا ہے دلی سلطنت کا انتیم بن بن ش کیا تھا آگے ہے سوفی پرم پرام میں پیر سے کیا آش کس نام سے جانا گیا سلسلہ پوچھا گیا ہے سوفی دیشوں کو سلسلہ بولا جاتا تھا بھکتی پرچارک سنکر دیب نے کس پردیش کا بھاشاؤں کا اپیوگ کر کے اسے لوگ پر یہ بنائی تھا تو یہ اسمیہ بھاسا سے سمبند ہے کس کا ہے تو یہ کنفیوزین دھرم کا گرنت ہے بجنگر راجے کی ستھاپنا کس نے کری تھی سنگم بن جاتا ہے گوہ کے مہت پورن قلے کو بہمنی سم راجے بھی ہم پڑھتے ہیں بہمنیوں سے چھین نے بالا پرطھم بجنگر شاش کون تھا ہری ہر دوتی نے کیا کیا بہمنیوں سے گوہ کو چھین لیا تھا یا گوہ کے راجے کو چھین آ جاتا ہے کریشن دیو رائے کس راج کے شاش تھے تو یہ بجنگر امپائر یا بجنگر سمراج کے شاش تھے تیلگو کبھی امکت مالی کا لکھ کون تھا تیلگو کریتی کریتی یعنی تیلگو میں لکھی گئی امکت ہمپی کے سموح کا نرمان کب کیا تو یہ تھا پندرہ سو پینسٹی سبی میں ہوا تھا مرمر بیتھی سے گول گمبج کا نرمان کس ساسک دوارہ کیا گیا 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 گول گمبج کا نرمان مرمر بیتھی تو یہ تھا محمد بن تگلق تو اس کو گول گمبج کا فادر بھی پانی پت کی پرثم لڑائی کن دو سنو کے بیچ میں لڑی گئی تھی ایک تو بابر تھا اور دوسرا تھا لودی ان کی پانی پت کا پرثم یود جو ہے وہ بابر برسج ابراہیم لودی کے بیچ میں ہوا تھا ابراہیم لودی ٹھیک نیکسٹ قیشن ہے دلی میں مغل سمراجی کی نیو کس لڑائی کے پرمان کا سروپ تھی تو یہ پانی پت کا پرثم یود ٹھیک ہے پندرہ سو چھبیس میں ہوا پھر اس کے بعد کیا ہوا امراہیم لودی بابر سے ہار جاتا ہے اور بابر پھر دلی پر شاشن کرتا ہے اور ایک مغل بنش ایک الگ بنش مغل بنش کی ستھاپنا کرتا ہے بھارت میں سب سے پہلے توف کھانوں کا پر کس نے کیا بھائی صاحب یہ بابر نے کیا تھا پانی پت کی لڑائی میں توف کھانوں کا یوز ہوا تھا بابر کے مرتیو کہاں ہوئی تھی یہ آگرہ میں ہوئی تھی بابر کے مرتیو آگرہ میں ہوئی تھی تو دوستو یہ تھے ہمارے آج کے questions اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے جیادہ مہت پورن رہیں گے اگر آپ کو یہاں سے جانکاری ملتی ہے تو اپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ساتھ میں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ میں جتنے بھی question آپ سے پوچھے گئے ہیں ان کا answer ضرور دے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائند جائے بھارت